تو اس کی جو انرجیز موجود ہیں لفز کی ہاں کونٹم لیبل پہ جو انرجیز موجود ہیں وہ انرجی اس کو خراب یا اچھا کرتا ہے اور یہ آپ ویجولی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیم چیز پانی کے ساتھ ہے کہ جب آپ کوئی بات سوچتے ہیں اگر آپ گھر میں اس کو استعمال کرنا چاہے تو گھر میں آپ جگ لیں اس میں کوئی بھی چیز نہ اور اس میں محبت، لاب، حوپ اللہ کا نام وہ آپ اس میں لکھے لگا دیجئے اور وہ رات کو رکھ دیں تین گھنٹے کے بعد اس کو جہنا آپ استعمال کر سکتا ہے اس کو استعمال کریں تو اس کی جو انرجیز ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور آپ خود سیونٹی، ایٹی پرسنٹ پانی ہیں تو وہ بھی آپ کے اندر جہنا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ جہنا ایک بہتر آپ کے اندر ڈیسائفر ہونے شروع ہو جاتی ہیں بلکس سب، آم، دس از لائک ویئی ٹرو لائک آپ نے بچے کا بھی ذکر کیا کہ آپ اس کو ہارمونیس میوزک سنائیں اور اس کے بعد وہ جو کتاب آئی تھی جو ہم صاحب نے پڑھی دس سیکریٹ اگر آپ کو رینفورس کریں تو آ جاتی ہیں تو بیسکلی گھوم پھر کے ہم آتے یونیورس اور اسی آٹم کی تھیری پہ ہے اس میں لیکن ایک بات میں ضرور ایٹ کروں گا کہ پوزیٹیویٹی تو صحیح ہے لیکن اگر آپ کے اندر گندگی ہے تو وہ پوزیٹیویٹی کام نہیں کرے گی اس کی مثال دیتا ہوں بہت وہ تو آپ کو نکالنی پڑے گی ہم یہ مستیک کرتے ہیں بہت سے لوگ سبب آپ نماز پڑھ رہی ہیں آپ نے نماز پڑھا دس منٹ کے لیے آپ نے جب پڑھا تھا آپ کو بہت اچھا لگا اور باہر آ کے ہم پھر وہی سب چیز کریں کہ ہمارے اندر بغز ہے ہمارے اندر ہیٹ ہے اینگر ہے یہ سارے پوزنز ہیں ایون اینگر تو حرام ہے وہ ہمارے اندر ہے اور ہم جو ہے نا وہ رکھ کے اس دس منٹ کے لیے ہم مجید میں گئے ہم میں نماز پڑھ رہی ہیں بہت وہ میڈیٹیشن نہیں بھی وہ علامیہ سے کمیونکیشن بھی نہیں بھی اس کی مثال پڑھتا ہے اس کے بعد ماں جب وہ تو Sedan ہاڑ جائے گا تو اس سمیل آنا شروع کروں گا اس نگر آنا شروع ہو جائے گا تو اگر ہمارے اندر پڑھ سب پوزیٹیوٹی سوچ رہے ہیں اپ پھر سب کے لیے سوچ رہے ہیں لیکن ساکھ پہ وہی گھنو کہ فالوو تھروں کی محلوس کریں لیکن پوزیٹیویٹی میں آنے کیلئے وہ صفائی ضروری ہے ہم بتا کیا کرتے ہیں ہم افرمیشن لکھ لیتے ہیں کہ ایم گوڈ یہ ہونا چاہیے امان ہونا چاہیے لیکن وہ صرف زبان سے ہوتا ہے نا ہمیں ایسیہ ہم نے ایک آرہا ہم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بل رہے ہیں میرا نام نوارا ہے سوری نوارا نوارا بہت کیوٹ سا نام ہے ڈفرنٹ سا جی اچھو جی بتائیں مسئلہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے ابھی واشنگٹن دی سی کے بارے میں جو کہہ رہے تھے تو the best of my belief the number of participants can be less but with just fully involvement کیونکہ انہوں نے کہا کہ 300 people نے یہ کام کیا میں اس چیز کو اگری نہیں کر رہی ہوں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تین لوگ بھی مل کر وہ کام کر سکتے ہیں لیکن جب تک ان کی fully involvement ہو اور conditions وہ جو ساری ہیں وہ اپرائز ہو رہی ہوں اور مجھے کہنا ہے جو پھر صاحب سے جی جی اس میں جو ہے نا جو اندیسٹریز میں ریسرچ ہوئی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ ہی کرتے ہیں یعنی کہ جو برین کی جو کوہرینس ہوتی ہے تو اس کی سنگنل کی ایک سٹرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سٹرنٹ اگر ایک آدمی کرے گا تو اس کی سٹرنٹ کی لیندھ ہوتی ہے کتنا جیسے ہارٹ کی جو نروس سسٹم ہے وہ 8 فٹ تک ہوتا ہے ٹھیک جی ٹھیک ہے تو اگر مجھے جو ہے نا میں بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرتا ہوں تو میں اس کو 20 فٹ کر لوں گا ٹھیک ہے لیکن میں اور آمنہ کریں گے تو وہ ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر 20 کے بجائے 40 سے 80 اس طرح جو اس کا جو فارمولا ہے وہ جو بھی آبادی ہے اس کا سکوائر روٹ نکال کے اس کا 1 پرسن کرتے ہیں تو یہ جو نا 40 یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی اس کے بعد کہ اگر ایک جگہ پہ ہاں اگر اسپریڈنگ پاور جو ہے جو ایمیٹیشن کی جو پاور ہے سنگل کی جو سنگل ہے جیسے آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں ٹیلیویجن کی اگر آپ پہ انٹینہ لگا ہے تو وہ تھوزر کے بعد ایک اور انٹینہ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس کو ملٹیپلائے کریں اس کا موبائل میں بھی آپ کرتے ہیں تو سیم یہ ہے کہ اس کی ایک سنگل پرسن جو نومل ہیں اس کی سنگل پرسن اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو جو بھی آبادی ہے اس کا سکر روٹ نکالیں اور اس کا ون پرسن جو ہے وہ لوگ وہاں بیٹھیں گے تو وہ کام ہو جائے گا یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے جی That was very nice Thank you نویرہ آپ نے call کیا اور سوال کیا ہم لیں گے ایک چھوٹا سا break and we'll be right back Welcome back ناظرین گفتگو بہت interesting تھی اور ساتھ ہی calls بھی آئی جاری ہیں تو پہلے لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے Hello Assalamualaikum Amna Waalaikum Assalam Who is this? میں Tahira بات کر رہی ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی جی بالکل Tahira کیجئے آپ تراشی سے بول رہی ہو جی بالکل جی Tahira اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میرا بھائی ہے چھوٹا اس کی عمر تقریباً تیس باتیس سال ہو گئی ہے اور ہمارے والد کی ڈیت کو دس بارہ سال ہو گئے ہیں مدر ہم اس کے بچپن میں ہمارے ایکسپائر ہو گئی تھی تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا منٹلی اتنا سیٹ نہیں ہے ویسے نورمل ہے ماشاءاللہ ہر چیز میں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم سب بہن بھائی شادی شدہ کیونکہ ہو چکے ہیں تو وہ یعنی کسی کے ساتھ بھی ایجسٹ نہیں کرتا ہے بہت جھگڑا کرتا ہے یہ سب سے چھوٹے تھے آپ کے جی 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 یہ سب سے چھوٹے ہیں ان کو افیکٹ زیادہ ہوا ہوگا نا کیونکہ والدہ ہمارے جب ایکسپائر ہوئے ہیں اس وقت صرف یہ تین ماں کے تھے اور والد ایکسپائر ہوئے تو وہ چودہ سال کا تھا یہ تقریباً پندرہ سال کا تو اب جو ہے نا وہ بلکل ایسا ہے کہ یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو چھوڑ دینا وہ وہاں سے لڑکہ ہی نکلے گا جی جو اس لئے میں کیا دوپر صاحب ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری کیونکہ ہم اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بلکل بھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے کسی بھی معاملے کو اس میں دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرپس لیس جب انسان ہوتا ہے جب وہ فوکس نہیں ہوتا ہے مجھے آواز بہت کام آ رہی ہے میں آن لائن سننا چاہتی ہوں آپ پلیز اپنا موبائل نمبر ضرور دے دیجئے تائرہ آپ نیچے سے موبائل ضرور لے سکتی ہیں ڈاک صاحب کا تائرہ آپ کا اور اگر آپ کو نمبرز چاہیے تو آپ کو ہماری نیچے سے پی سی آر سے مل جائیں گے ڈاک صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پرپس نہ ہو لائف کا جیسے آپ بتا رہیں گے بہت کم امبر میں آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا آپ کے والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور بہن بھائی جب سیٹل دی جائے الگ چلے گئے تو وہ جو ہے نا گائیڈنس کا جو عمل تھا جس کے وجہ سے ان کو لائف میں کوئی دیسٹینی ملنا چاہیے تو وہ ان کا نہیں نظر آ رہا تو ایک تو یہ ہے اور دوسرے کہ اگر ان کو ہیلپ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کرنا پڑے گا کیونکہ درد جو ہے نا ایک ہارڈ فیلنگ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے کسی کے لیے دعا میڈیٹیشن یا کسی بھی کسم کی سنگل ایمیٹنس کرنے کا تو حل موجود ہے حل ان کو نہیں کرنا ہوگا آپ آپ ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں سب نے کرنا ہوگا تو آپ کسی ٹائم بعد میں مجھ سے مل لیجے گا تو میں آپ کو اس میں کر دوں گا لیکن اس کا سولیشن اتنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف سمپل سا ہے کہ اگر آپ ان کو پوزیٹیو انرجیز دے دیں گے تو وہ جو ہے نا ہی ویل ریسیویٹ آٹومیٹکلی آپ ان کے لیے سوچ کے جو آپ پکچر چاہتی ہیں وہ پکچر آپ سوچیں اور وہ سوچ کے ان کو ان کو ٹرانسپر کر دیجئے وہ پکچر وہ آٹومیٹکلی ایڈاپٹ کر لیں گے اور وہ قدرتی طور پر آٹومیٹکلی جنہ وہ عمل کرنا شکر دیں گے جو آپ چاہتی ہیں